اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین امارے ساتھ ہیں حال ہی میں نائب وزیر اعظم بننے والے اسحاق دار صاحب جو کہ شریف فیملی کے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریب ہی ہیں ان کو ہٹانے کی تیاریاں کی جاری ہیں لیکن کیوں اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی ضرور بجا دی گیا ابھی تو ہنیمون ٹائم بھی پورا نہیں ہوا پورا نہیں ہوا لیکن اسحاق دار صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک خبر آ گئی ہے ان کے لیے کوئی بہت بری خبر نہیں ہے یہ لیکن اسحاق دار صاحب اس منصب سے ہٹا دیے جائیں گے یہ خبر ایک بڑی باسر شخصیت نے جو سسٹم کے اندر تھی تو جو سسٹم کے اندر تھا اس کے سسٹم کے اندر ابھی بھی بڑے دوست موجود ہوتے ہیں سورسز موجود ہوتے ہیں تو اس نے یہ خبر دی ہے اچھا اگر ہٹا دیا جائے گا تو پھر بننے ہی کیوں دیا گیا اگر اتنی وہ طاقتور پورا جائے ہیں ایک کام شروع سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملا کے کرنا چاہتی تھی اور اسٹابلشمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی چاہتی تھی یہ مل کے حکومت جو بنائی جاری ہے اس میں پیپلز پارٹی شامل ہو جائے لیکن ہوا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن سے بہلے کہا تھا کہ یہ مہنگائی لیگ ہے اور نواز شریف ذمہ دارے شہباز شریف ذمہ دارے اور ان کے پاس اہم ترین وزارتیں تھیں عہدتیں ہم کیا کر رہے تھے بلاول نے جان چھوڑا ہے انہوں نے بلاول پہ تنقید کی بلاول نے کہا اٹ نو کاسٹ ان کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے فیصلہ کر لیا اور اب وہ زرداری صاحب نے کیوں فیصلہ کیا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی تو وہ کہہ لیا انہوں نے فیصلہ بلاول کو زردہ سی چپ لگ گئی پھر بلاول نے ایک اور بات کی تھی انہوں نے کہتا ہے شہباز شریف وزیراعظم بن جائیں گے جب بلاول ساتھ مل کے بڑھ گئے تھے لیکن پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنی گی کابینہ کا حصہ نہیں بنی گی بلاول نے پھر اس کے بعد زرداری صاحب صدر بن گئے ایک اور کام تو وہ حکومت میں نہیں پرکٹیکلی جو ڈیلیور کرنے والا کام اس میں نہیں ہے پھر ایک اور کام ہوا وہ کام یہ ہوا کہ پاکستان بیپلز پارٹی نے گورنر سندھ اور گورنر خیبر پختونخواہ اس معاملے میں جو مشاورت ہو رہی تھی اس میں سے اپنے لئے کیا نکالا یہ ہمارے سامنے آگیا ہے فیصل گریم کنڈی خیبر پختونخواہ کے گورنر جہاں پاکستان دریقے انصاف حکومت میں پھر اسی طرح سے جو مختوم حمد محمود کا پہلے نام آیا تھا لیکن اپنا ایک جیالہ جو ہے وہ پاکستان بیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی گورنر کی صورت میں لگا دیا حالانکہ بلیغور رحمان صاحب جو ہیں وہ تو پورے پانچ سال بھی نہیں گزار سکی لیکن بلیغور رحمان صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے نونی کے اور وہاں پر ایک جیالہ آ رہا ہے گورنر ہاؤس میں تو یہ زرداری صاحب نے ایک اور کام کر لیا اپنی حکومت بھی بنا لی اب زرداری صاحب کی جماعت وہ کچھ دنوں میں وفاقی کابینہ میں شامل ہو گی تو پہلے مرحلے میں ان کو ملیں گی یا یہ لوگ مل تو پہلے بھی رہی تھی یہ لوگ قبول کریں گے وفاقی وزارتی وفاقی وزارتی قبول کریں گے اور پھر دوسرے مرحلے میں یہ لوگ جو وزرائے مملکت کے پورٹ فولیوز ہیں انہیں بھی قبول کریں گے اور پوری پوری داخل حکومت ہو جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب وزارت لیں گے مشرف بہ حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ وزیر خارجہ بنیں گے سسٹم کے اندر سے نکل کر ابھی ابھی سسٹم کے خلاف بولنے والے ایک شخص نے یہ بتایا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بنیں گے وزیر خارجہ عساق دار کو ریپلیس کریں گے عساق دار صاحب کو ریپلیس کریں گے عساق دار صاحب کو تو عہدہ بڑھ گیا نا عساق دار صاحب ہے اب ڈیپٹی وزیر آزم بڑھ گیا ہے بڑھ گیا ہے نہیں نہیں بڑھ گیا ہے ڈیپٹی وزیر آزم ہے تو سینئر وزیر آزم ہے عساق دار صاحب کے حوالے سے مسلسل آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ عساق دار صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کی طرف سے سسٹم میں اپنے آپ کو اسرڈ کرنے کی ایک ایفرٹ ایک پیغان دیا گیا ہے کہ صاحب ہمارے پاس بھی ہے ہاں تو وہ اساقڈر صاحب اس لیے آئے ہیں تو بلاول پٹو زرداری آ جائیں گے دلچسپ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی پہلے اس پوری حکومت کو اس جماعت کو نشانہ بنا رہی تھی پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ حکومت بنانے پہ یا ان کی حکومت بنانے پہ راضی ہو گئی آئینی اہدے لینے پر راضی ہو گئی اس کے بعد اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بھی آ جائے گی جو ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ دنوں میں سیاست کر رہی تھی وہ سیاست ویسی ہی تباہ ہو گئی تھی کیا رہ گیا تھا جب آپ یہ کہتے ہیں نئی بنائیں گے ان کے ساتھ حکومت تو حکومت بنا لی وہ کہہ رہے ہیں ہم ریاست بچانے نکلے اب بھی وہ تو سولہ ماہ میں بچا لی تھی سولہ ماہ میں انہوں نے کیا کیا تھا ریاست ہی بچائی تھی تو آپ پھر ریاست بچا رہیں یا تو تب نہیں بچائی تھی یا اب بچانی ہے تو یہ تو بتائیں تو یہ لوگ جو ہے وہ حکومت میں آ جائیں گے اور نقصان ہی ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لی کو مسید نقصان ہوگا ان کی سیاست جو ہے وہ اور فارغ ہوگی لیکن جو فیصلے کیے گئے ان کے نتیجے میں اس بات کی پرواہ اس وقت نہیں کی جا رہی ہے کہ سیاست فارغ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مقصد یا مطمئن نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ تو ڈیمیجگ ہوگا اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی نون لی کے لیے بھی تو کسی بھی طرح سے آپ ایک وقت گزاریں اور وہ وقت اتنا ہو کہ آئی ایم ایف کا نیا پیکج آ جائے چیزیں کچھ سٹیبل اور سیٹل ہو جائیں مہنگائی کا ڈیجٹ کسی بھی طرح سے ہم تیرہ سے نیچے لے کر آ سکیں یہ ایک ٹارگٹ ہے اچھا یہ بڑا مشکل ٹارگٹ ہے دوہزہ تیرہ سے نہیں نہیں تیرہ فیصد سے نیچے یہ بڑا ہی مشکل ٹارگٹ ہے جو حالات ہیں جس طرح کے پیسے نہ ہونے کی صورتحال ہے اس میں پھر اسکنڈل بھی نکل کر آ رہے ہیں اب تک اس حکومت کے اور نگرہ حکومت کے ملا کر تین اسکنڈل تو آ چکے تو یہ اسکنڈل بھی نکل کر آ رہے ہیں ایک میڈیکل کالوجز کا آ گیا گندم کا آ گیا دیگر آ رہے ہیں تو یہ لوگ جو ہے عمران خان کے خلاف اب تک کیا نکال سکے توشہ خانہ کا چوتھا کیس توشہ خانہ یعنی عمران خان کرپ ترین تھا توشہ خانہ کا چوتھا کیس نکال ہے انہوں نے تو یہ عوام کو کیا مو بکھائیں گے کہ عمران خان کرپ ترین تھا گشرا بی بی کرپ تھی فراغ گوگیوں کی حکومت تھی اور ابھی تک کچھ بھی نہیں نکال سکے آپ عمران خان کے خلاف ٹھیک ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی تھی جن میں یہ لوگ مال بنا رہے تھے اور مال جو ہے وہ بنی گالا پہنچتا تھا اور خاور مانکہ کا ایک بیٹا وہ مال لے کر جاتا بھی تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ بھی اب ابھی تک نہیں نکال سکے یہ سب کچھ خمال سامنے تھا ٹھیک ہے تو دوسرا مجھے بتائیں کہ اس کرپ ترین حکومت میں ایک کرپ ترین آدمی تھا وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا نام تھا عثمان بزدار ٹھیک ہے جس کا طاہر خرشید جو سیکریٹری تھا وہ بھی کرپشن میں آگے آگے تھا یہ الزام تھا نا کیا ہوا ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں عثمان بزدار کے خلاف کیا ہوا ہے وہ تو چھوڑ گئے بس چھوڑ گئے ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ تو نو مئی سے جان چھوٹی تھا چھوڑ دیں پر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کرپ تو تھا نا انتہائی کرپ تھا انتہائی نا اہل تھا کیا ہوا اب تک کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس عمران خان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا عثمان بزدار دوسری بات بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی حقوقت بنیں گی اسپان بزدار پھر وزیر اللہ بن جائیں یہ تو خیر مجھے نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا عثمان بزدار آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے تو مرزب بتائیں گے لیکن کرپ ترین آدمی تھا کیا کیا اس کے خلاف تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو عمران خان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے ان میں سے کچھ ثابت نہیں ہوسکا اور ابھی آئے ہیں مطلب آٹھ مارچ آٹھ اپریل ابھی آٹھ مئی آئی نہیں ہے آنے کو ہے ٹھیک ہے تین مہینے نہیں ہوئے تین سکنڈل لکھل چکے اور ایک اورہ وہ جو ڈی جی پی آر والا اسکنڈل ہے تازہ نئی حکومت کا اسکنڈل وہ بھی سر پہ کھڑا ہوا ہے تو کیسے چلے گا یہ کام لیکن یہ حکومت جلیور تو ابھی کیسے کرے گی جب بجٹ ہی نہیں آیا دیکھئے آئی ایم ایف کے پیسوں پر کچھ باقی چیزوں پر آس رہا ہے کہ کر پائیں گے میں تو کہہ رہا ہوں ان کی حکومت ہو ان کی حکومت ہو یا جن کی حکومت ہو بعد یہ ہے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں ریلیف ملنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے لیکن ابھی فزیکل ہیر آئے گا تو بجٹ پیش کیا جائے گا آئی ایم ایف پہلے کہہ رہا کہ شرائط پوری کریں اس کے بعد آپ کو دیا جائے گا تو ریلیف کیسے ملے گا حضرت یہ تاریخ مطین تھے گفت کو اپنے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی